اسیسنل میں آپ لوگ کا شواگت ہے میں کمر اپسل ابھی رونی شہدپور سے بہت ہی بری خبر آ رہی ہے کہ گنگوارہ بزرگ پنچائت کے مسول گران میں بزار پر رام درش کے دکان میں آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر شواہا ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دکان تین بھائیوں کی تھی اور فرنیچر کی دکان تھی جو لکری کے جتنے بھی آئٹم تھے جو مشینری تھی الیکٹرکل مشینری تھی مشینی تھی لاکھوں کا مال جل کر شواہا ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ جو لگی ہے وہ دیا باتی کے وجہ سے لگی ہے لوگ سو گئے تھے اسی کرم میں لگ بھگ ایک وجہ کے آس پاس یہ آگ لگی آگ بجھانے کے لیے سب سے پہلے گرامینوں کے دورہ آگ بجھانے پر کاؤو کیا گیا تو تھا رونی شہدپور پرشاشن کو فون کیا گیا اور تب ہی پرشاشن کے دورہ وہاں پر پہنچ کر آگ بھتانے کا کاریے کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بہت ہی آسابدھانی سے دیا باتی جلاتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں جس کے وجہ سے سال و دو سال اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہے اور جس کے وجہ سے لاکھوں کا مال جل کر شواہا ہوتا رہتا ہے ایک سال میں کیول ایک بار دیپا ولی کا پرو آتا ہے ایسے وقت میں کسی کے گھر میں آگ لگ جانا یہی بہت ہی دکھدائق ہے ساتھویں آگ لگنے سے پورا گھر کا شامان جل جانا یہ اور بھی دکھدائق ہوتا ہے رات کا موشم ہے اور آگ لگ گئی رام درش کے دکان میں جس کے وجہ سے اس کا فرنیچر اور گھر کا شامان جل گیا لاکھوں کا نقشان ہو گیا جو کافی دکھدائق ہے گرامی لوگ تت پڑیا سے دو دو موٹر لگا کر آگ بجھانے پر کابو کیے تتہا رونی شہدپور پرشاسن کو کال کیے اس کے بعد رونی شہدپور پرشاسن اگنی شامک گاریاں لے کر وہاں پہنچی اور آگ بجھانے لگے جس پر آگ پر کابو پا جا چکا ہے لیکن جہاں تک آپ دیکھ شکتے ہیں آگ اتنا بھیاوت ہی کی روح کانپ جائے گا لوگوں کا کافی شامان مطلب گھر اور دکانیں بلکل پون روپ سے جل چکا ہے جس میں کسی بھی سامان کو بچنے کا کوئی گنجائش نہیں لگ رہا ہے آپ ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ آگ اتنا بھیاوت تھا کہ گھر کا کوئی بھی شامان بچ نہیں پایا ہے اور پرساشن آ کر آگ پر کابو پائیں جس سے آس پاس میں آگ نہیں فیلے اس کے وجہ سے دوسرے لوگوں کا گھر نہیں جل پائے وہ کنٹرول کرنے کے لیے پرساشن اور گرامی لوگ تت پر رہے اور موٹروں کے دورہ آگ نشامان واہیکل جو وارٹر لے کے آتا ہے اس کے دورہ وہاں پر فائر بریڈگر کی گاری سے پانی چھوڑا گیا اور آگ پر پون روپ سے کابو پا لیا گیا ہے آپ دیکھ شکتے ہیں کہ جب آگ بجھانے لگا تو کافی آگ تو بھیاوت تھی ہی لیکن اس کو کنٹرول کیا گیا آپ دیکھئے لگے ہوئے لوگ رات کو دو بج گئے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ایک ٹانگ پہ خرے ہو کر اپنی زمہداری کو بخوبی نبھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آگ لگتی ہے تو پرساسن وہاں پر پہنچتا ہے اور آگ پر کابو پاتے ہیں یہ رونی شہیطور پرساسن کی دین ہے اور جلدی پہنچ جانے کا ایک اور بھی کارن ہے کہ راستہ شگم تھا روٹ کی نارے ہی تھا جس کے وجہ سے آگ سمیہ پر گاری پہنچی اور آگ کو بھوتایا گیا لیکن ساتھ میں ویڈیو میں یہ بھی پرتیت ہوتا ہے کہ آگ کافی بھی بھیاوت تھی جو کچھ بھی گھر میں بچنے کا اور سمان بچانے کا شمبھاونا بہت ہی کم لگ رہا ہے کہ جس پر کچھ بچا ہو گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین کا تھا اس پر چھپڑ تھا اور آپ لوگ بھی سابدھانی پوربک دیپا بلی منائیں اس طرح سے لاپارواہی نہ کرے جلدی سے کرو سبسکرائب